اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ وائرس اٹیک کی کیا سمٹمز ہیں یعنی کیا علمات ہیں کہ اگر آپ کی کمپیٹر میں وائرس کا اٹیک ہو جائے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا تو یہ ہمارے پاس کچھ ایسے سمٹمز ہیں اگر وہ آپ کے کمپیٹر میں اپیر ہو رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ کے کمپیٹر میں وائرس ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلا ہمارے پاس ہے انیکسپیکٹیڈ پوپ آپ ونڈو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے کمپیٹر میں آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں unexpected error اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے کمپیٹر میں کوئی وائرس موجود ہے جس کی وجہ سے یہ وینڈو آپ کے سامنے آئی ہے تو جب کبھی بھی اس قسم کا آپشن آپ کے سامنے آئے اس کا مطلب کہ آپ کے سسٹم میں وائرس اٹیک آ چکا ہے وائرس آ چکا ہے اور اب اس وائرس کو ریموف کرنے کے لئے آپ نے کسی انٹی وائرس کا استعمال کرنا ہے نیکس سمٹم کی طرف اگر ہم بڑھیں تو اس کا جو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کمپیٹر جو ہے وہ سلو سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کی فارم کرتے ہیں تو وہ کافی سلو ہے جو کہ اس کی ناؤرمل سپیڈ سے اس کی اوورال سپیڈ سلو ہو گئی ہے اس کا مطلب treadmill کہ آپ کے سسٹم میں وائرس آ چکا ہے ٹیسرا سمٹم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے نارمل جو آپ کی سپیس ہے جو آپ کی سیکندری کی سٹوری� پانی میں سپیس ہے وہ افیلیبل ہے لیکن آپ کا سسٹم شو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی سپیس ٹوریڈ اس سے子ڑپی ہوں ہے وہ ہے کو جائی بأسی اس کے ساتھ میں سپیس ہے وہ آویلیبل ہے لیکن آپ کا سسٹم شو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی سٹوریج سپیس ہے وہ لیک کر رہی ہے یعنی کہ وہ کم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سٹوریج جو آپ کی ڈیٹا ہے وہاں پر کوئی وائرس موجود ہے جس نے کیا کیا ہے کہ بہت زیادہ سپیس ہے وہ اکپائی کر لی ہے یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ کے کمپیرر میں کوئی وائرس آ گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بھی مسنگ آپ کوئی فائل آپ نے اپنے کمپیرر میں سیف کی تھی لیکن وہ مسنگ ہے یعنی کہ وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے اس کا مطلب کہ کوئی وائرس اٹیک ہوا ہے جس نے کیا کیا ہے کہ اس فائل کو ڈیلیٹ کر دیا ہے نیکس سیمٹم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کوئی اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں اور چلتے چلتے کریش کر جاتی ہے اور آپ کے سامنے کوئی ایرر میسج آ جاتا ہے یہ ہوا کہ آپ کے اس سسٹم میں وائرس آ چکا ہے اور جو ہے آپ کے کمپیرر میں اگر کوئی سیکیورٹی اٹیک ہوا ہے یا آپ کے انفرمیشن تک کوئی ایکسس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کمپیرر میں کوئی وائرس سینڈ کیا گیا ہے جو کہ آپ کی اس نارمل جو آپ کی روٹین کی ایکٹیوٹیز ہیں کمپیرر کی اس کو اس نے ڈسٹرپ کر دیا ہے تو وہ کوئی بھی سیکیورٹی اٹیک ہو سکتا ہے اگر آپ کو کوئی ایمیل آتی ہے جس میں آپ کو کسی سپیسیفک لنک پہ کلک کرنے کیلئے کہا جاتا ہے اور آپ جیسی اس لنک پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے کمپیرر میں ایک وائرس فائل ڈانلوڈ ہو جاتی ہے اور جیسی وہ وائرس فائل ڈانلوڈ ہوتی ہے تو اس سے آپ کا کمپیرر جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے تو یہ کیا ہے دراصل یہ آپ کو ایمیل کی ذریعے آپ کے سسٹم پر ایک سیکیورٹی اٹیک کیا گیا ہے تو یہ بھی ایک سمٹم ہے کہ آپ کے کمپیرر میں وائرس آ چکا ہے تو اس ویڈیو میں آج ہم نے سیکھا کہ آپ کے کمپیرر میں وائرس اٹیک کے کیا کیا سمٹمز ہو سکتے ہیں